بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نظم نمبر 3 جو کہہ تسلیم و رضا تسلیم و رضا کے رائٹر کا نام ہے نظیر اکبر عبادی نظیر اکبر عبادی 1735 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1830 میں ان کی وفات ہوئی ہے نظیر تخلص اور اصل نام ان کا کیا تھا ولی محمد تھا ایک طویل عرصے تک نظیر کو ایک نادریافت جزیرے کی حیثیت رہی ہے حالانکہ صرف یہی ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری اہل فرنگ کے مطابق سجی ہے یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ترباز سے ناتہ توڑ کر عوام سے تعلق جوڑا اسی لئے عوامی شاعر کہلاتے ہیں اپنی تمام شاعری میں عوامی جذبات احساسات اور مشاگل کو جگہ دی ہے آدمی نامہ بنجارہ نامہ برسات مفلوسی پروٹی شب برات مشہور نظمیں ہیں جو کہ اکبر اعلیٰ آبادی کی ہیں یہ تو تھا مختصر تعارف اب بیان کرتے ہیں سبق کا خلاصہ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے فکر اختیار کرنے والے درویش ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے اور خوش و خرم رہتے ہیں کیا کرتے ہیں خوش و خرم کہتے ہیں افلاس و مارت بدحالی و عصائش شہرت و گمنامی خوشی و غمی بلکہ یہ لوگ تو موت و حیات دونوں حالتوں میں بھی اللہ کی مرضی اور اس کی رضا پر توقع رکھتے ہیں فی الحقیقت یہی لوگ کامل و اکمل مرد کہلانے کے حق دار ہیں خدا سے شکوا کرنے والے ان لوگوں سے کم تر ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں کم تر جو خدا سے شکوا کرتے ہیں یہی لوگ ولی کہلانے کے لائق ہیں لیکن ایسے لوگ دنیا میں کم دستیاب ہیں انسان ہوتے ہوئے انسانی تقاضوں کے باوس و شاد باد رہنے والے یہ لوگ فرشتے کے لقب کے حق دار ہیں جو کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر شاکر و راضی ہیں اب بڑھتے ہیں شعار کی جانب ہم چند اشار کی تشریح کریں گے پارٹ نمبر ون میں اور باقی تشریح اور مشق جو ہے ہم پارٹ نمبر ٹو میں کمپلیٹ کریں گے ہمارا پہلا شعر کیا ہے جو فکر میں پورے ہیں وہی ہر حال میں خوش ہیں ہر کام میں ہر دام میں ہر حال میں خوش ہیں گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں بے ذر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں افلاس میں ادبار میں اقبال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں اب بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی جانب پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ کریں گے اس کے بعد ہم مفہم کی طرف بڑھیں گے اور ساتھ ہی پھر اس کی تشریح کریں گے فکر کس کو کہتے ہیں درویشی کو اور دام قیمت کو کہتے ہیں یار کہتے ہیں دوست اور یہاں مراد ہے دوست مراد اللہ تعالیٰ کی حضات ہے بے ذر کہتے ہیں بغیر مال کے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو احوال کیفیت اور حالات کو کہتے ہیں افلاس ناداری غربت کو کہتے ہیں ادبار بدنصیبی زوال کو کہتے ہیں اقبال خوش قسمتی عروج اور پورے ہیں یعنی کہ مکمل ہیں وہی لوگ اب اس کے مفہوم کی جانبی بڑھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے جو لوگ سکر میں کامل ہیں وہی ہر حال میں خوش ہیں ہر کام میں اور ہر حال میں خوش ہیں مالدار ہوں تو بھی کنگال ہوں تو بھی خوش ہیں تنگ دستی تنظل اور عروج میں بھی وہ کیا ہیں خوش ہیں مرد کامل یہی لوگ ہیں جو ہر حال میں خوش ہیں اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نظیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہے عوامی شاعر کے لقب کے حامل نظیر اکبر آبادی اپنے منفرد اور یقانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے منظور نظر نیک اور متقی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ خود بھی دنیاوی علائشوں اور جھمیلوں سے کنارہ کش رہے اور اپنی شاعری میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے نظر آتے ہیں تشریح طرم نظم کا بنیادی نکتہ فکر ہے زیر تشریح بند کے پہلے مصرے میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی فقر میں حیثیت کامل ہوتی ہے وہ اور حال میں خوش رہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقر کا مفہم کیا ہے فقر اختیار کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں جبکہ بھیق مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں بکاری اور گداغر کہتے ہیں فقر تو کلندرانہ شان ہے اور یہ درویش لوگوں کی صفت ہوتی ہے اس کے تین حروف ہیں فقر کے مطلع کہا جاتا ہے کہ اس کے تین حروف تین الفاظ سے مخود ہیں یعنی فے سے فاقہ فے سے فاقہ خواف سے کنات اور رے سے رضا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فاقہ کشی کنات اور رضا الہی جیسے اصاف میں کامل ہوں وہ اہل فقر کہلاتے ہیں دوسرے مصرے میں کیا بیان کرتے ہیں شاید دوسرے مصرے میں شاید یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہر کام میں خوش و خرم رہتے ہیں دام سے یہاں مراد قدر و قیمت یعنی ان لوگوں کو معاشرے میں جو بھی قدر و قیمت ہو یہ لوگ رنجیدہ نہیں ہوتے جو کچھ انہیں مل جائے اسی میں خوشی سے گزارتے ہیں اب تیسرے مصرے میں شاید کیا کہتا ہے کہ درویش اس لوگوں کو اگر خدا اللہ تعالیٰ کی ذات مال و دولت سے نواز دے تو وہ اسی سے اسی سے خوشی قبول کرتے ہیں مال و اموال کے حصول کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں چوتھے مصرے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کے لئے ان کے پاس جو مال ہے اگر اللہ تعالیٰ وہ ان سے واپس لے لے تو بھی تو بھی اس پر کنات کرتے ہیں اور بلند حمد لوگوں کے روئے میں کوئی فرق نہیں آتا یہ لوگ رنجیدہ نہیں ہوتے آخری شیر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ مفلسی کا شکار ہو جائے یا تنگدستی کا سامنا وہ پھر بھی خوش رہتے ہیں اور ہر حال میں خوش رہنے والے ہی مردے کامل ہوتے ہیں اب دوسرے شیر کی جانب بڑھتے ہیں گر یار کی مرضی ہو سر جور کے بیٹھے گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے موڑا انہیں جدھر وہیں مو موڑ کے بیٹھے گدری جو سلائی تو وہیں اور کے بیٹھے اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں سب سے پہلے ہم الفات معنی کریں گے سر جور کے بیٹھنا کیا تھا اکٹھے مل کر بیٹھنا باہم مشورہ کرنا مو موڑنا مو پھیرنا گدری کہتے ہیں پمند لگاوا لباس فقیرانہ لباس یعنی کہ ممولی لباس شعال اون یا ریشم کی چادر یا قیمتی چادر کو کہتے ہیں اب اس شیر کے مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں مفہوم کریں گے اس کے بعد پھر ہم تشریح کریں گے مفہوم کیا ہے اگر اللہ تعالی نے چاہا تو یہ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے چاہا چاہا یہ لوگ وہیں چلے جاتے ہیں اگر کوئی پیوانت لگا پھٹا ہوا پرانا لباس مل جائے تو اسے خوشی سے زیب بتان کر لیتے ہیں اگر قیمتی چادر مل جائے تو وہ بھی خوشی سے اڑ لیتے ہیں الگرزی یہ لوگ جو ہیں وہ رحال میں خوش ہیں اب تشریح کی جانے بڑھتے ہیں اس شیر میں اس بند میں شاعر نے اہل فقر لوگوں کی مزید خوبیاں بیان کی ہیں شاعر یہاں شاعر نے لفظ یار عام معنوں میں استعمال کیا ہے اس کے معنی ہے اللہ تعالی یہاں یار سے کیا مراد ہے اللہ تعالی چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ان کامل ان کامل لوگوں کو بہم مل جل کر بیٹھنے کا مشورہ کیا ہے تو یہ مل جل کر بیٹھتے ہیں اتفاق سے رہتے ہیں گھر میں امن و سکون سے رہنا گل مل کر فانی زندگی گزارنا اور باہمی مشورے سے مل بیٹھنا پسند فرمایا تو یہ لوگ اسی طرح خوش رہتے ہیں در حال سے درویش لوگ جو ہیں اپنی رضا کو رضائی الہی میں ڈھال لیتے ہیں یہ لوگ فکر کے اسی عالی درجے پر فائز ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالی اپنی خواہشات کا گلہ گھونٹ دیتا ہے سوری جس پر انسان اپنی خواہشات کا گلہ گھونٹ دیتا ہے اور ہر طرح رضائے 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 الہی رہتا ہے اپنا طرح امتیاز بنا لیتا ہے دوسرے شیئر میں شاید کیا کہتا ہے کہ اہل فکر حضرات کو اگر اللہ تعالی گھر بار اہل و ایال معلومتہ خاندان سب کو چھوڑنے کو کہے تو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالی ان لوگوں کو جہاں جانے کا حکم دے یہ فوراں وہی چلے جاتے ہیں یہاں ایک مثال میں بیان کروں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجئے اللہ تعالی نے ننے اسماعیل اور حضرت بی بی حاجرہ کو عرب کے سہرہ میں چھوڑ آنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم نے فوراں حاجرہ اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور عرب کے ویران اور چٹیل سہرہ میں چھوڑ گئے جہاں نہ پانی کا قطرہ ہے خوراک ہے نہ دانہ ہے بس خدا پر توقع کر کے دعا دیتے ہوئے تشریف لے گئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالی تمام جانداروں کا رازق ہے اگر وہ پتھروں کے اندر سکیڑوں کے لئے رزق کا انتظام کر سکتا ہے تو پھر یہ بنجر زمین کیا مائنے رکھتی ہے چوتھے مصرے میں شاعر نے کنات پسند درویشوں کی ایک صفت بیان کی ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر قیمتی لباس نصیب نہ ہو اور پھٹی پرانی پیونت لگی ہوئی اب آپ مل جائے تو وہ اسی کو اوڑ کر خوش رہتے ہیں اور پانچ میں شعر میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ اگر اہل فکر کو قیمتی چادر یا ریشم کی نرم ملائم چادر یا قیمتی لباس نصیب ہو جائے تو بھی سعیدہ شکر بجال آتے ہیں اور خوش و خرم ہو کر زیب تن کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری عطا کردہ ہے آخری مصرے میں شاعر پھر ایسے ہی لوگوں کو کامل مرد کہہ رہا ہے جو گھر بار میں ہوں یا گھر سے کوسوں دور ہوں پھٹے پرانے کپڑے پینے ہوئے اگر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش کھانے کو ملا گم تو اسی کم میں رہے خوش جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ پڑھیں گے غم کس کو کہتے ہیں رنج دکھ کو تکلیف کو ماتم کہتے ہیں رونا پٹنا آہوزاری تو اور کہتے ہیں انداز سری کے ڈھنک ماتم کیفیت حالت کو دکھ درد تکلیف یعنی دکھ کیا مطلب ہے درد اور تکلیف آفات آفت کی جمع کو کہتے ہیں جنجال مسئبت کو کہتے ہیں اس کا مقوم بیان کریں گے اب ہم درویش درویش صیفت لوگ غم و عالم میں بھی خوش رہتے ہیں کھانے کو اگر معمولی سی مقدار نصیب ہو تو بھی اسی میں خوش رہتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ جس حالت میں رکھے وہ یہ خوش رہتے ہیں مصیبتوں دکھوں اور آفتوں میں بھی یہ لوگ خوش رہتے ہیں یہ لوگ مرد کامل ہیں اب تشریف کے جانے بڑھتے ہیں زیار تشریف بعد میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں کہ درویش کے اسرار اور عموض اور خوبیاں بیان کی ہیں پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر انہیں غم ملتا ہے تو وہ غم میں خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جانتے ہوئے خوشی سے غم کو قبول کرتے ہیں مسائب اور دکھوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی عزماتا ہے جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن عرفان نے فرمایا ہے کہ جس سے سال بھر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے ارشاد ربانی ہے کہ اگر تمہیں ہر طرح سے عزمائش عزمائیں ہم تمہیں ہر طرح سے عزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اموال سے اور جانو اور میووں کے نقصان سے نقصان پہنچا کر ہم عزمائیں گے تیسری مصرے میں کیا کہتے ہیں چنانچہ فکر حسنیاں ان عزمائشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہیں اور صبر و تحمل سے کام لیتی ہیں حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نظر طفان ہوتے ہوئے دیکھا لیکن صبر کیا حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا لیکن حرف شکوہ لبوں سے آیا نہ کیا حضرت ذکریہ کو آرے سے چیر دیا گیا حضرت یایہ کو کافروں نے شہید کر دیا حضرت بلال کو تبتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کے ان کی چھاتی پر ظالم کھڑے ہو جاتے حتی کہ ان کے جسم کی چربی بھی پگل جاتی لیکن صبر کا یہ عالم ہے کہ احد احد کی صدا آ رہی ہے خود حضور علیہ السلام کو دیکھ لیجئے دنیا میں سب سے زیادہ آپ ہی کو غموں سے سابقا پڑا اب بڑھتے ہیں دیسرے شیر کی جانب دیسرے مصر میں کیا شاعر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر کھانے کے لیے کم بھی ملتا ملے تو خوش رہتے ہیں یہ لوگ لالچ اور تمہ نیسے پاک ہوتے ہیں زیادہ کی طلب نہیں کرتے چوتھے شیر میں کیا مصر میں بیان کرے ہیں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس قیفیت اور عالم میں رکھے یہ لوگ خوش رہتے ہیں انسان کی سچی محبت کا تقاضی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور یہ لوگ اسی تقاضی کا ثبوت دیتے ہوئے جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں رکھتا ہے کہ یہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں آخری نسرے میں شاعر کیا بیان کرتا ہے ایک مرتبہ پھر شاعر بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ دکھ درد غم عالم اور مشکلات اور بلاؤں سے ہرگز حراسہ نہیں ہوتے بلکہ ہر مقابلے کو حمد سے برداشت کرتے ہیں اور تمام تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے وے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس غربت کے ذریعے سے انہیں اپنی ذات سے آشنائی دلاتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اب ملتے ہیں اپنے پارٹ نمبر ٹو میں جس میں ہم بکیہ اشیار کی تشریح کریں گے اور ساتھی مشک کریں گے